آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اجاز بھائی میں اس میں آپ کو یہ بات ایک ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ یہ بات درست ہے عوامی نمائندگی اور لوگوں کا کی جو شرکت ہوتی ہے وہ ہم نے پڑا ہے سونا ہے دیکھا ہے مشاہدہ کیا ہے کہ وہ ملک کامیاب ہوتے ہیں زیادہ مگر یہاں پہ جو آپ نے ایک ہیوبرس کا لفظ استعمال کیا نا یہاں پہ ایک پالیسی کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہی گھسی پٹی جو طریقے کہا رہے نا کہ جنڈا لگا دو پکڑ دو اندر کر دو تندو ا اٹھالو اب اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں یوں لگتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ میرا اندازہ میرا تجزیہ غلط ہو مجھے لگتا ہے کہ لوگ اب انکار کر رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچھا کر لو جو کرنا ہم اتجاج کریں گے اب دیکھنا پاکستان طریقہ انصاف والے بھی اگر اب ان کو دیکھ لیں ان کی کلاس کمپوزیشن دیکھ لیں ان کا پاس بیگیویاں دیکھ لیں یا اسی طرح یہ ینگ بلوچ خاتون کا مہارنگ کا آپ نے ذکر کیا اور بھی وہاں پہ خواتین وہ گوادر جی یہ سوسائیٹیز اگرچہ کہ بلوچ ایک سیکیولر سوسائیٹی ہے لیکن عورتوں کا اصلا نکل کے بیٹھ کے سٹ ان کرنا فور ڈیز یہ ایک بہت بڑی انڈیکشن ہے رضا تنگ آمد بجنگ آمد دیکھنا اب دیکھنا بات یہ اسی لیے آپ نے آپ کے پاس طریقے ہونے چاہیے نا لوگوں سے بات چیت کرنے کے آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ جو شخص بھی آپ کی کسی پالیسی کے حوالے سے بات کرتا ہے آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے اس کو جو ہے بلیک بول کر دینا ایسے تو نہیں ہو سکتا اس طرح تو معاملات نہیں چل سکتے کہ بھائی یہ ایک زندہ لوگ ہیں نا یہ اگر آپ کو قبرستان کا آمن چاہیے تو پھر تس آپ کو مارنا پڑے گا کیونکہ یہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کی ہر بات پر آمنہ اور صدق نہ کہا جائے مطلب میرا ایک میرا ایک اپنا جو کمبہ ہے جو بائی لوجیکل کمبہ ہے اس میں یہ نہیں کبھی ممکن ہو سکا کہ میں یہ کہہ دوں اپنے بچے کو کہ یہ میں نے جو کہایا یہ اسی طریقے سے ہوگا وہ میرا بچہ یا بچی جو ہے وہ ایک انسان ہے اس کے پاس اپنے جذبات ہیں اپنے خیالات ہیں میں زیادہ زیادہ ایک نکتہ نظر پیش کر سکتا ہوں اس کے نکتہ نظر کو سننا اور سمجھنا میرے لیے بہت ضروری ہے اگر میں ایک چھوٹے سے کمبے کے لیے اگر یہ ضروری ہے تو پھر اتنا بڑا ملک دو سو پینتالیس یا پچاس ملین جتنے بھی ہم ہو چکے ہیں اتنی ہماری تنوہ ہے زبان کا تنوہ ہے اپنا ایتنسٹی کا تنوہ ہے مطلب اتنے اتنا متنوہ ملک میں اور معاشرے میں آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ جی میں نے ساری قوم کو یہ میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ سرات مستقیم کیا ہے اور ساری قوم جو ہے وہ لیمنگز لائک جو ہے وہ سرات مستقیم میں سے میں گزاروں گا اور اگر جو نہیں گزرے گا وہ میرا زشون ہے صدہ کر دیں اگر نانو اچھا یہ طریقے سے تھوڑی چل سکتا ہے معاملہ چو چو اچھا میں چونکہ وقت کی کمی ہوتی ہے اس لیے میں یہ گتگو تو بڑی زبدست اس میں اور اتنے نکات نکل سکتے ہیں لیکن میں ذرا آگے بڑھنا چاہتا ہوں میں واپس جاتا ہوں شمال مغرب اور بدوچستان میں بھی خیر وہ تعلق ہے اور وہ ہے افغانستان کے ساتھ جو ہماری تاریخ رہی ہے اور جو اس وقت جسے کہا جدھا تالیوان پرابلم کہ جو افغان تالیبان تھے ہمارے بھائی جن پہ ہم نے تکیہ کیا وہ سرکش ہو گئے ہیں یہاں بات نہیں سن رہے اور جو پاکستان برانچ ہے اس کی تحریک تالیبان پاکستان جس کو کہ ہم نے سوچا کہ یہاں پہ ہم نے کافی ان کے خلاف کروائی بھی کی وہ یہاں سے چلے گئے اب وہ وہاں جا کے ہم یہاں پہ حملے کر رہے ہیں ایوریج چار سے پانچ کل بھی میں نے یہ یہ ڈیٹا مجھے کہتے ہوئے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ چار سے پانچ فوجی روزانہ شہید ہوتے ہیں اس میں آفسر بھی ہوتے ہیں اس میں اور لوگ بھی ہر کیڈر کی ہوتے ہیں لوگ مطلب یہ اچھی کوئی کوئی یہ یوں جسے کہتا ہے یہ بڑی افسوس کی بات ہے ایک نیوکلئر آمد سٹیٹ ہو اور اس کا نیبر ہو اور اس کے ساتھ آپ نے مطلب یہ حال ہو رہا ہو تو اور وہ ہمارے کابو نہیں آ رہا اب وہاں پہ بڑی پاورز کے انٹریسٹ بھی آ رہے ہیں چین روس امریکہ جن کی نظر ہے وسائل پر بھی مادنی وسائل قررتی وسائل جیوگرافیکل آپ لکھتے رہتے ہیں ان معاملات میں اب یہ بتائیے کہ مجھے تو یہ بہت سے لوگ مجھے بھی کیا اور بھی بہت لوگوں کو یہ خطرہ ہے کہ کہیں یہ اگلا تھییٹر تو نہیں بن رہا یہ جو یو ایس چائنہ رائیولری ہے وہ پاکستان کی کیونکہ پاکستان پہ تو already pressure آ رہا ہے دونوں سائٹ سے ایک سائٹ کہہ رہی ہے ایک سو ایک ملین ڈالر لے لو دوسرے سائٹ کہہ رہی ہے اس میں استقام کرو نہیں تو سیپیک تھپ ہے اور افغانستان میں بھی ہو رہا ہے یہ امریکہ اور چین کی جو کشید کی بڑی ایک نئی cold war شاید اُبھرے اس میں تو ہم کہیں رگڑے تو نہیں جائیں گے دیکھیں وہ جو ویسے تو اس کے اوپر الادہ ہی پروگرام کرنا جائیے کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ نے میں اس پر رکھ دی ہیں لیکن quickly and very briefly دیکھیں امریکہ اور چین کے ظاہر ہے وہ تو ایک جیسے آپ peer competition کہتے ہیں وہ تو اب شروع ہو چکا ہے وہ جو گرام ایلیسن صاحب نے جو کتاب بھی لکھی تھی اور جس میں انہوں نے cases study کیے تھے security's trap کہ وہ جو ہے وہ trap جو ہے وہ اس میں اب یہ معاملہ پھنس چکا ہے جو یہ جیپین کے ساتھ جو ہوا 2 plus 2 جو تھی اور اس کے بعد قورٹ کی جو foreign ministers کی conference ہوئی اس میں چین کی جو بیانات آئے وہ very clear کے جو ہے نا یہ rivalry مزید بڑھے گی افغانستان یہ مزیدار بات ہے کہ افغانستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ امریکہ اور چین کے جو مفادات ہیں وہ تقراہ میں نہیں ہیں اوکے وہ تقراہ میں نہیں ہیں اس لیے کہ جو وہاں سے دہشتگردی کی لہریں اٹھ رہی ہیں ان سے چین کے مفادات پہ بھی ضرب پڑتی ہے اور امریکہ کے مفادات پہ بھی ضرب پڑتی ہے تو اس لیے وہاں پہ بلابطہ اور اس کے بارے میں کافی سارے تجزیہ بھی ہوئے ہیں پچھلے ایک دو سال میں امریکہ سے بھی ہوئے ہیں elsewhere بھی کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ مفادات کا چونکہ ایک جڑاؤ ہے تو اس کے اندر ایک طرح کی ایک کوپریٹیو موڈل بھی بن سکتا ہے اس میں روس کے لیے بھی اور چونکہ روس اپنا ایک اثر و نورسوخ جو ہے وہ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ بھی بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے سینٹل ایجین ریپبلکس میں تو وہ روس کے لیے بھی یہ دہشتگردی جو ہے یہ خطر ہے تو اس لیے میں نے بہت دفعہ یہ بات کہی ہے کہ ہم نے تین سطحوں کے اوپر اس معاملے کے ساتھ نمٹنا ہے ایک تو آپ کی ریجنل اور انٹرنیشنل ڈیپلومسی ہے اور جس کے اندر آپ چین روس امریکہ اور سینٹل ایجیا کے جو موالک ہیں قطر اور ملیز میں سعودی ریبیا وغیرہ ان کے ساتھ مل کے ایک حکمت عملی بضا کریں کہ جس میں ایک بات چیت کا جو عمل ہے طالبان کی جو افغانی طالبان ہیں ان کی لیڈرشپ کے ساتھ وہ معاملہ آپ کا چلے تو ایک لیول پہ تو ایک دوسرے لیول پہ آپ نے اپنی انٹیلیجنس ایکوزیشن جو ہے اور انٹیلیجنس گیترنگ ہے اس کا جو تجزیہ ہوتا ہے اس کی جو کولیشن ہوتی ہے جس کے نتیجے میں آپ کے پاس ایکشنیبل انٹیلیجنس وہ آپ نے لازمان کرنی ہے اور اس میں اپنی صلاحیتوں کو بڑھاوا دینا ہے اور اس بڑھاوا دینے کا یہ ہے کہ اس میں ایک تو آپ اپنے ٹارگٹس کیو رہے وہ افغانستان کی زمین پر بھی ایکوائر کر سکتے اور اگر آپ وہاں پہ ایکوائر نہیں کرنا چاہتے تو آپ جو بھی مومنٹ وہاں سے مشرق کی طرف ہوتی ہے یعنی ہماری سرزمین کی طرف آتی ہے اس پہ آپ نگاہ رکھ سکتے ہیں اور اپنی سرزمین پہ پہنچنے سے پہلے یا اپنی سرزمین پہ پہنچنے کے فوراں بعد آپ جو ہے وہ سٹرائک کر سکتے ہیں نیوٹرلائز کر سکتے ہیں اپنے ایڈبسٹری کو میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ چونکہ اس کو نہ آپ سٹریٹیجی کی زبان میں کہتے ہیں ڈسٹریبیوٹڈ بیٹل فیلڈ ٹھیک یہ بیٹل فیلڈ ایسا نہیں ہے کہ جو کہ زمانہ قدیم یا غستہ کا تھا کہ جس میں دو فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوتی تھی اور ایک کنفائنڈ ایریا ہوتا تھا جس کے اندر جنگ ہوتی تھی یہ ڈسٹریبیوٹڈ بیٹل فیلڈ ہے اس میں جو آپ کا دشمن ہے وہ الیوسیو ہے وہ اس کو آپ دیکھ نہیں سکتے اسی لیے آپ کو اپنی جو انٹیلیجنس کی صلاحیت ہے اس کو بڑھانا ہے اسی لیے انٹیلیجنس بیس آپریشنز کرنے ہیں اس کے لیے آپ کو ہتھوڑا نہیں اس کے لیے آپ کو سکیلپل چاہیے سرجکل سو یہ جیز لیکن میں ایک بات کہتا ہے چلوں کہ آپ کے وہ معاملات جن کا ہم نے پروگرام کے پہلے اسے میں ذکر کیا ہے اس وقت آپ کے وہ معاملات جو ہے ان کا صدھارنا زیادہ اہم ہے بنسبت دہشتگردی کے اس خطرے کے اس کو آپ نے ابھی بھی اس جگہ پہ لا کے کھڑا کیا ہے جہاں پہ یہ منیجبل ہے لیکن اگر آپ کے وہ معاملات جن کا ہم نے پہلی نشست میں ذکر کیا ہے پہلے حصے میں اس نشست کی وہ اگر آپ کے ہاتھ سے تواتر سے نکلتے گئے تو پھر ان دو خطرات کا آپس میں جڑاؤ ہوگا اور وہ جڑاؤ جو ہے وہ آپ کے لیے بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہوگا پھر اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ اپنی جو ریاست اور شہری کا جو آپس میں کامپیکٹ ہے اس کے جو فنڈمنٹلز ہیں اس کی جو بنیادیں ہیں ان کو درست کریں ان کو درست کر لیں صحیح ان کی درستگی کے بعد شہری آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا ریاست کے ساتھ کھڑا ہوگا لیکن اگر ریاست کے کچھ اداروں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ریاست کے امین ہیں اور تمام شہری جو ان سے اختلاف کرتے ہیں وہ ریاست کے غدار ہیں تو پھر یہ معاملہ آگے نہیں چلت پائے گا رائٹ رائٹ بلکل یہ ایک سیلف پھر یہ ایک سیلف فلفلنگ پروفیسی ہو جائے گی